میرا یہ پیغام ان لوگوں کے لیے گھے جو جوانی کے جوش میں غلط فیصلے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو لوگوں کے تانے سہنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو میرے بھائی یاد کر کیا تیرے ماں باپ نے تجھے اس لیے بڑا کیا تجھے اس لیے پالا کہ تُو اپنے ماں باپ کا ایک دن سر نیچا کرے تُو اپنے ماں باپ کو لوگوں کے تانے سہنے کے لیے چھوڑے اپنے بڑے خواب دیکھے تھے کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا ہم بوڑے ہو جائیں گے تو ہمارا بیٹا ہم کو سہارا دے گا ہماری قمر جھک جائے گی ہمارے دانت ٹوٹ جائیں گے تو یہ اپنے دانتوں سے چبا چبا کر کھانا ہمیں کھلائے گا لیکن وہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کے موہ پر تماشا مار کے باہر نکلتا ہے لوگوں کے تانے سہنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے کس کے لئے ایک غیر لڑکی کے لئے ایسا کرتا ہے تو میرے بھائی یاد کرو جب تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا تھا تو اپنے لئے جینہ ہی چھوڑ دیا تھا جس دن سے تم پیدا ہوئے تھے اس دن سے تمہارے ماں باپ نے تمہارے بارے میں سوچا کہ اب میرا بیٹا بڑا ہونے لگا تمہارے لئے اچھے اچھے کپڑے انہوں نے دلوائے تمہارے لئے اچھا اچھا کھانا انہوں نے تمہیں کھلوایا جو انہوں نے کبھی نہیں کھایا جو انہوں نے کبھی نہیں پہنا وہ تمہارے لئے کھانا لائے وہ تمہارے لئے کپڑے لائے تمہاری ایک ایک تمنہ انہوں نے پوری کی کبھی تم نے دیکھا کہ تمہارے والدین نے اچھی چپل نہیں پہنی اچھے جوتے نہیں پہنے لیکن تمہیں اچھے چپلیں بھی پہنائیں تمہیں اچھے جوتے بھی پہنائیں تمہارے لئے کیا نہیں کیا انہوں نے لیکن ایک دن ایسا آتا ہے تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ فرار ہو جاتے ہو تو یاد رکھنا یہ یہاں دنیا ہے اور دنیا میں تم کتنا بھی عیش کر لو لیکن پتہ ہے تمہیں کہ جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے تم دنیا میں کتنا بھی عیش کر لو لیکن جب میدان محشر میں پہنچو گے تو تم سے یہ سب سوال ہوں گے اور تمہیں جواب دینا بھاری پڑ جائے گا اور پھر تمہیں جو سزائیں ہوں گی پھر تمہیں جو عذاب دیا جائے گا تب تمہیں پتہ چلے گا میرے بھائیوں جوانی کے جوش میں آکے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ اپنے ماں باپ کی ہر ایک بات کو مانو ہر ہر بات کو مانو کیونکہ آپ کے ماں باپ آپ کے لئے جو بھی کریں گے وہ بہتر کریں گے اگر میری ان باتوں سے تمہارا دل پگھل جائے تو سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طرف کر لینا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک آنسو سے معاف فرما دے گا